السلام علیکم ائر برڈز چھوٹے سپیکرز کا ایک فیر ہوتا ہے جسے ہم اپنے کانوں میں پہنتے ہیں اور اس کی ذریعے سے ہم پونکال اور میوزک وغیرہ کلیرلی سن پاتے ہیں لیکن رکھئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ائر برڈز پر لاؤڈ میوزک سننے سے سنس آف ہیرنگ کو کھو سکتے ہیں لیکن کیسے چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ائر برڈز کیسے ہمارے ائرز کو ڈیمیج کرتے ہیں دیکھئے ہمارا کان تین پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے جو کہ مل کر کام کرتے ہیں اور ساؤنڈ ویوز کو فراسس کرتے ہیں یہ تین پارٹس آوٹر ائر، میڈر ائر اور انر ائر ہے اب یہ جو انر ائر ہے جیسے ہم کھوکلیا بھی کہتے ہیں یہ ایک ٹلیوٹ پیلڈ سٹرکچر ہے اور اس میں ٹینی ہئر سلز بھی پریزن ہوتے ہیں یہ ہئر سلز ہمارے دماغ کو ساؤنڈ میسج کو سینڈ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں دیکھئے ساؤنڈ ویوز جب ہمارے ائر میں سی انٹر ہوتی ہے تو یہ ہمارے ائر ڈرم میں وائیبریشن کرتی ہے یہ وائیبریشن پھر ہمارے میڈل ائر میں موجود تینی بون سے ہوتے ہوئے ہمارے کوکلیا میں ٹرانسمنٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوکلیا ایک بلیوٹ پیلڈ چیمبر ہے جس میں تینی ہئر سلز بھی پریزن ہوتے ہیں یہ وائیبریشن اس بلیوڈ اور ان چھوٹے چھوٹی ہئر سلز میں سے پاس ہوتے ہیں یہ ہئر سلز ان وائیبریشن کو الیکٹریکل ایمپرس میں کنورٹ کرتے ہیں جن کو پھر ہمارے برین کی طرف بیجا جاتا ہے اور یوں ہم سنتے ہیں جب ہم ہائی وادیومی کسی ساؤنڈ کو سنتے ہیں تو ساؤنڈ ویو کی پریقینسی بل جاتی ہے جس کی وجہ سے کوکلیا میں پریزن ہئر سلز تیجی سیمو کرنے لگتے ہیں اگر ہم کانٹینیویسلی ہائی پریقینسی ساؤنڈ ویو کو سنتے رہیں تو ہمارے کوکلیا میں پریزن یہی ٹینی ہئر سلز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں جو کہ ہئر انگلاس کا سبب بن سکتا ہے ہمارا کانٹ سیونٹی ڈی بی اے تک کی ساؤنڈ ویو کو سیپلی سن پاتے ہیں سکسٹی بائی سکسٹی منٹ رول کو اپنا کر کے ہم سیپلی اپنے کانوں کو کسی بھی قسم کا ڈیمیج پہنچائے ایئر برڈز کا استعمال کر سکتے ہیں اس رولز کے ایکارڈنگ جب آپ ایئر برڈز استعمال کریں تو کوشش کریں کہ والیوں کو سکسٹی پرسن تک رکھیں اور اس کے علاوہ ایئر برڈز کو کانٹینیویسلی سکسٹی منٹ سے زیادہ یوز نہ کریں اس کے علاوہ ایئر برڈز ایک اور تریقی سی بھی ہمارے ایئرز کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ایسے کہ جب ہم ایئر برڈز کو پہنتے ہیں تو یہ ایئر ہمارے کانوں میں انٹر نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کے نال نم رہتا ہے جسے بکٹیریا اور فنجائی کیلئے ایک سازگار ماحول بن جاتا ہے جو کہ ہمارے کان کے انپکشن کا سبب بن سکتا ہے جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ